راستہ ایک ہی بھالا اور راہ راست اور سچی وہ ہے جو سیدھی مزراغوں اور سے دیکھو بھائی جان جیسے درخت پر بیٹھا کٹ بڑھائی گھاس میں کیڑے کو دیکھتا ہے پھر اس راہ کو آزماؤ پرکھو دیکھو آنکھو پرتیاؤ چلو گزرو اور پھر اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے بھائی جان اپنے آپ سے اور کسی سے نہیں کسی اخبار رسالے کولم یا ایڈیٹوریل سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس راستے کا کوئی دل بھی ہے کہ نہیں راستے کا دل راستے کا کوئی قلب ہے کہ نہیں قلب اور قلب چالو بھی ہے کہ نہیں چالو قلب دیکھو بھائیان راستہ تو چالو ہے لوگا رہے ہیں جا رہے ہیں رک رہے ہیں جھک رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ راستے کا قلب بھی چالو ہے کہ نہیں اگر ہے تو سبحان اللہ فوراں اختیار کرلو مسافت تیہ کرنے لگو اور اگر نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دو اس سے الگ ہو جاؤ حضور میں ساتھ ایک عزیب و غریب واقعہ گزرا ہے وہ بھائیان عجیب واقعات گزرنے کے لیے ہوتے ہیں گزر گیا ہوگا اس واقعے میں آپ ہی مجھے گھیرتے ہیں آپ ہی مجھے بچاتے ہیں آپ ہی حملہ آور ہیں آپ ہی محافظ آپ ہی سب کچھ ہے خود کوزا خود کوزا گھر خود گلے کوزا نہیں سر آپ کے دو روک ہیں آپ ہی مالکلی کے لیے جورش کرتے ہیں اور آپ ہی لپک کر مرافضت کرتے ہیں آپ ہی میری زندگی اور سلامتی کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہی زبابی کرے وہ ہی نے سواب الٹا کیا ایسا ہو سکتا ہے جو کہ یہ سب کچھ میری نظر کا دھوکہ تھا میرا وہم تھا دیکھو بھائی جان نیوٹن کی فیزک سب تو اسے نظر کا دھوکہ یا وہم انسانی سمجھا جاتا رہا لیکن کوانٹر میکینکس کے بعد یہ ذرا مشکل ہو گیا میں تم سے تین مرتبہ کہہ چکا ہوں بھائی جان کہ اگر تمہیں اپنے بابوں کے راہ پر چلنے کا شوق ہے تو سائنس سے گہرا لگاؤ پیدا کرو سائنس سے؟ ساری سائنس سے نہیں تو کم از کم فیزک سے یہی فیزک لطیف ہو کر میٹا فیزک بن جاتی کہ کیا ہمارے بابوں کے فیزک لطیف ہی تریسا؟ ہمارے میسٹکس کے پاس اپنے تجرباتی اور آزمائشی عمل کا ایسا فریم ورک ہوتا تھا کہ جس میں آج کی ترقیافتہ تریم طبیعتی تھیری کو بھی آسانی سے سمیٹا جا سکتا ہے لیکن حضور ان کو معلوم تھا کہ وہ جس رخ پر دنیا میں دو صاحبان علم ایسے ہیں بھائی جان جو عمل کے اکھانے میں اتر کر علم حاصل کرتے ہیں ایک سائن نیوسرا سائنٹسٹ دونوں کو اپنی اپنی لیبارٹریوں میں قلعہ بند ہو کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے کسی کتاب سے نہیں اخبار رسالے یا کالم سے نہیں پھر جب لیبارٹری میں ان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے علم حاصل ہوتا ہے تو الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے وہ بیان نہیں کر سکتے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کا بیان رک جاتا ہے ان کا بیان رک جاتا ہے سائنس دانوں پر اللہ کا یہ کرم ہوا بھائی جان کہ انہوں نے الفاظ چھوڑے اور ہن سے پکڑ لی mathematical equation میں اپنے کشف کا اظہار کرنے لگے بھائی جان یعنی ہن سے لفظوں سے بازی لے گئے سبحان اللہ لفظ ہن سے سے محترم ہو گیا محتبر ہو گیا بلو آپ کون ہے میں موچی ہوں بھائی جان ہن نانی موچی ہوں میرا باپ غلہ منڈے میں موچی تھا میرا دادا